ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ لوت علیہ السلام کے پاس فرشتہ آن پہنچے وَجَأَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ جب یہ فرشتہ لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو لوت علیہ السلام نے مہمان نواز ہی کی کیونکہ نبی بڑا مہمان نواز ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور مہمان نواز نہیں ہوتا یعنی جو خوبیاں اللہ پاک نے حکم دیئے نبی کسی بھی قوم کا نبی ہو وہ ان خوبیوں میں سب سے عالی درجہ کا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں کو پرکھنے کے بعد جو ہے سب سے عالی قسم کے جو دل تھے نا وہ دل اللہ پاک نے اپنی نبوت کے لئے چنے تھے تو ہر نبی سیدنا لوت علیہ السلام بڑے عالی قسم کے اور بڑے ہی عظیم قسم کے اللہ پاک کے برگیزہ بندے تھے اور نبی تھے تو وہ کھانا لائے کھانا نہیں کھائے اب چونکہ فرشتے تھے اور آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہے وہ بڑی خوبصورت مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہاں فرشتے جو ہے وہ آئیتیں انسانی شکل میں فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے ٹھیک ہے انسانی شکل میں آتے تھے علم دین کے حوالے سے باتچیت ہوتی تھی حدیث جبریل بڑی معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے گھٹنے سے گھٹنا اور اپنے ہتیلیا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے پاس وہ ہتیلیا رکھ دی پھر سوال و جواب کے سیشن شروع ہو گیا دین اسلام ایک وحید ایسا دین ہے کہ جو قالہ اور قیلہ اور قل پر بڑی توجہ دیتا ہے کہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کہنے کی جورت کو پیبا کرنا dead to ask دنیا کا کوئی اور مذہب آپ کو یہ جورت نہیں دیتا اور میں بتا ہوں چاہے وہ مذہبوں کے مسئلہ کو اگر آپ کو پوچھنے کی اجابت نہیں دیتا تو وہ کھوکھلے اندر سے میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے مذہب بھی ہمارے مسئلہ بھی ایسے کہ سوال نہیں کرو پوچھنا نہیں بہت جو کیلیاں وہ کرو تو سمجھ لو کہ اس کی اندر سے جو ہے نا اس کی جو اندر کا جو میٹیریل ہے نا وہ کھوکھلہ ہے تب ہی وہ آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں دے رہا اور جو مذہب یا مسئلہ مضبوط ہوتا ہے وہ آپ کو پوچھنے کی پوری پوری اجازت دیتا ہے تو الحمدللہ اہل الحدیث جو ہے وہ منحج کو مسئلہ نہیں کہہ رہا میں منحج کو اللہ نے یہ بڑی خوبی دیئے کہ یہ کہتا ہے کہ آؤ سوال کرو مجھ سے اور دینِ اسلام تو پھر دینِ اسلام ہے یہ تو اس کی دینِ اسلام کی ایک زیل کی ایک وہ ہے شاق ہے یہ دینِ اسلام تو خود کہتا ہے نبی پاسر سمبر کتنی آیتیں ادھری ہیں یستفتونک یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں اے نبی کہہ دے جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ یہ تمہیں فتوہ دے رہا ہے سب سے بڑا مفتی ہے